السلام علیکم and I'm back with another video تو کیسے کرتے ہیں تو آج کی سٹوری ہے تو دو دوست اور ریچ اسے آپ بھالو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ ریچ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیر کا یوز دیکھیں کہ دیر کو آپ سنٹنس میں اس ٹائم یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس سبجیکٹ نہیں ہوتا تو جب اردو میں ہم کہیں کہ دو دوست ہے تو ہمارے پاس سبجیکٹ نہیں ہے کہ اگر ہم اسی کو ٹرانزلیٹ کر لیں کہ دو دوست ہے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا تو ہم شروع میں دیر لگا کر اس سنٹنس کو ٹھیک کریں گے جو جنگل کو کروس کر رہے تھے جنگل سے گزر رہے تھے کچھ دیر کے بعد یا کچھ وقت کے بعد انہوں نے ایک ریچ کو دیکھا یا انہوں نے ایک بھالو کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا اب یہاں پہ کمنگ یہ ایز ای ورب یوز نہیں ہوا بلکہ یہ ایز ای جیرنڈ یوز ہوا ہے جیرنڈ کو ایسے ہی بناتے ہیں کہ ورب کی فسٹ فارم پلس آئین جی لگا کہ ہم جیرنڈ بناتے ہیں تو یعنی کہ جب ورب ایز ای ناؤن یوز ہوتا ہے تو اس کو ہم جیرنڈ کہتے ہیں تو اگر پورے سنٹنس کی ٹرانزلیشن کی جائے تو یوں ہوگی کہ انہوں نے ایک ریچ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اب یہاں پہ کافی سارے سٹوڈنٹس گلتی کرتے ہیں جب اس طریقے کا کوئی سنٹنس بنانا ہوتا ہے تو وہ ون آف دے فرینڈ کہتے ہیں یعنی کہ جو لاسٹ والا ناؤن ہوتا ہے اس کو ایز ای سنگیولر یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ہمیشہ پلورل یوز کرنا ہوتا ہے جلدی سے قریبی درخت پر چڑھ گیا کلائمڈ یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے کیونکہ یہ پاسٹ فارم یوز ہوئی ہے ہم کیونکہ پاسٹ سمپل ٹینس میں بات ہو رہی ہے کوئیکلی یہاں پہ ایز ایڈ ورب یوز ہوا ہے کہ جلدی سے قریبی درخت پر چڑھ گیا تو جو دوسرا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ درخت پر کیسے چڑھتے ہیں یعنی کہ وہ درخت پر چڑھنا نہیں جانتا تھا سو تو ہی لے ڈاؤن آن دے گراؤنڈ وہ زمین پر لیٹ گیا گراؤنڈ کہتے ہیں زمین کو لے ڈاؤن کہتے ہیں نیچے لیٹنے کو کہ وہ زمین پر نیچے لیٹ گیا ہولڈنگ ہز بریتھ اپنی سانس کو روک کر اب یہاں پہ دوبارہ ہولڈنگ ایز ای جیرنڈ یوز ہوا ہے یعنی کہ وہ اپنی سانس کو روک کر زمین پر لیٹ گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ پہلے ای بیئر آ رہا تھا اب دہ بیئر آ رہا ہے اب یہ آرٹیکل ہوتے ہیں اے ان اور دہ اگر آپ کو آرٹیکل کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو آپ میری پارٹس اف سپیچ والی ویڈیو دیکھ لیں اس سے آپ سارے پارٹس اف سپیچ لرن کر لیں گے پہلے ای بیئر اس لیے آ رہا تھا کہ یہ جو بیئر تھا یہ پرٹیکیول نہیں تھا پتہ نہیں تھا کہ کون سبھی یعنی کہ کوئی بھی جسٹ ایک بیئر تھا جن کو انہوں نے دیکھا تھا اب جب دوبارہ اس بیئر کی بات ہو رہی ہے تو اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں کون سے بیئر کی بات کر رہا ہوں یہ وہی بیئر ہے جو انہوں نے دیکھا تھا تو پہلے یہ کومن تھا اب یہ ایک پرٹیکلر اور سپیسیفک ہو گیا ہے اس لیے پہلے اے آ رہا تھا ابھی دہ آ رہا ہے دہ بیئر ریچڈ نیر ہم تو وہ بھالو اس کے قریب پہنچا اور اس کے کان میں سونگنے لگا جیسے یہ جنگلی جانور کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اس کو سونگتے ہیں پہلے کچھ دیر کے بعد وہ بھالو چلا گیا یہ لیو کہتے ہیں رخصت ہونے کو لیفٹ اس کی سیکنڈ فارم پاسٹ فارم یوز ہوئی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کیونکہ پاسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے پاسٹ سیمپل میں ہم بات کر رہے ہیں تو پاسٹ سیمپل ٹینس میں جب آپ پوزیٹیو کا کوئی بھی سینٹنس یا اسرٹیو کا سینٹنس بناتے ہیں تو اس میں ورب کی سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے تو لیو کی جگہ پہ لیفٹ آئے گا دہ بیئر لیفٹ وہ بھالو چلا گیا تھنکنگ اب یہ اگین جیرنڈ آ رہا ہے کہ یہ سوچتے ہوئے چلا گیا کیا سوچتے ہوئے چلا گیا دہ مین وز ڈیڈ یعنی کہ وہ بھالو یہ سوچتے ہوئے چلا گیا کہ یہ بندہ تو مردہ ہے یہ تو مر چکا ہے یہ مرا ہوا ہے جو وہ دوسرا تھا جو درخت پہ چڑ گیا تھا وہ نیچے اترا اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا اس کو آسکڈ نہیں بولنا ہوتا یہ ہوتا ہے آسٹ آسٹ یہ میں نے ایک پرنانسیشن ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ کافی سارے سٹوڈنٹ سے اس کو میس پرنانس کرتے ہیں تو یہ آسٹ ہوتا ہے یہاں پہ ک سائلنٹ ہے اور ڈی ٹی کے ساؤنڈ سے چینج ہو جائے گی یہ پرنانسیشن کا ایک رول ہے اور اپنے دوست سے پوچھا اب یعنی کہ یہ جو درخت پہ چڑ گیا تھا وہ نیچے اترا اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ یہ جو بیر آئے تھا تمہارے کان میں اس نے کچھ کہا تھا تو اس بیر نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا اس نے جواب دیا اس نے کہا اب یہاں پہ کیوں آیا ہے کیونکہ جب اینیملز کی بات ہوتی ہے تو اینیملز کے لیے جو پرنانن یوز ہوتا ہے وہ بھی اٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ چیزیں جو نون لیونگ تھنگز ہیں اور جو جانور اور اینیملز ہوتے ہیں ان کی لیے بھی ہم اٹ پرنانن یوز کرتے ہیں اس نے کہا بی سیف فرام ڈا فیک فرینز کہ جھوٹے دوستوں سے بچ کر رہو جھوٹے دوستوں سے محفوظ رہو یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے دوستوں سے دور رہو سیف رہنا دور رہنا بچ کر رہنا اس کا یہی ٹرانزلیشن ہوتی ہے یعنی کہ یہ سٹوری سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ جب آپ کے فرینڈ یا آپ کے جاننے والے آپ کے دوست کسی مشکل میں ہو تو آپ کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے نہ کہ ان کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے تو ہمیں یہ لیسن بھی مل گیا اور ہم نے اس سے انگلیش بھی سیکھ لی تو آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس طریقے کی اگر اور بھی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طریقے کی دوسری ویڈیوز بھی میں نے سٹوریز پر بنائی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں پارس آف سپیچ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی I'll see you in the next ویڈیو اللہ حافظ